چنٹو اور منٹو دونوں بھائی مل چل کر آپس میں رہتے ہیں اور دونوں مل کر بہت بڑا بزنس کھڑا کرتے ہیں اور بہت ساری زمینیں زمینیں کرتے ہیں اور اب ان کے پاس بہت ساری زمینیں آ جاتی ہیں اور منٹو چنٹو سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اس میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اور پھر چھوٹا بھائی چنٹو کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا تاکہ ہم اپنے بزنس کو بہت آگے تک لے کر جائیں پھر منٹو کہتا ہے کہ دیکھو ہماری زمینیں ابھی بہت کم ہیں ہمیں اور بھی زیادہ اناج اگانا چاہیے تاکہ ہمارے پاس زیادہ زیادہ سے زمینیں ہوں زیادہ زمینیں ہوں گی تو ہمارا بزنس اور بھی بڑھے گا اور ہمارے ممی پپا ہمارے بزنس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور وہ کچھ ہی دنوں میں پاکستان آنے والے ہیں اور وہ جب دیکھیں گے ہم نے نیا گھر بنایا ہے زمینیں بنائی ہیں بہت سارا بزنس کھڑا کیا ہے تو وہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جائیں گے اور کافی سارے ٹریکٹر بھی لے لیے ہیں تو چھلو میرے بھائی ہم چلیں اور چل کر زمینوں کے لیے کافی سارا اناج قریب کر لائیں اور ان پہ اناج لگائیں تاکہ ہماری زمینیں اور بھی زیادہ بڑھیں اور بہت ساری ترقی ہو تاکہ ہمارے امی ابو ہم سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں چھنٹو منٹو سے کہتا ہے بھائی میں بھی آ رہا ہوں میں آپ کا ساتھ دوں گا ہم زمینوں پہ کافی سارا اناج لگائیں گے اور ہم زمینیں اور بھی خرید دیں گے تاکہ ہمارا بسنس اور بھی بڑھے اور ہم کافی ترقی کر سکیں اور نیا ٹریکٹر بھی ایک لینا ہوگا ہمیں ہمیں ہاریوں کو بھی بندوبست کرنا ہوگا اور ہمیں پہلے تو اناج لینا ہوگا چلو منٹو بھائی ہم اناج لینے چلتے ہیں تو چھنٹو کہتا ہے منٹو کہتا ہے چھنٹو سے ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں آؤ ہم دوسرے ٹریکٹر پہ چلیں گے اس پہ نہیں اور زمینیں دیکھو زمینیں کتنی اچھی ہوئی ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں اور اس پہ زلدی فصل ہونے والی ہے ہمیں پہلے اس کو کرنا چاہیے منٹو چھنٹو سے کہتا ہے کہ ہمیں پہلے فصلوں کو اتانا ہوگا کیونکہ یہ پک چکی ہے تاکہ ہم ان کو پہلے سمیٹھیں پھر اس کے بعد نیا ناج اگائیں اور اور بھی زمینیں تب تک ہم خریدتے ہیں اور پھر نیا ناج اگائیں گے تو منٹو کہتا ہے ہے کہ چلو چھنٹو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی چلو آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے اور ابھی تو زمینوں یہ کافی کرنے والی ہیں ہم دوسرے ٹریکٹر پہ چلتے ہیں آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ تو چھنٹو جا رہا ہوتا ہے ٹریکٹر کے پاس یہ ان کا دوسرے ٹریکٹر ہوتا ہے جہاں پہ وہ سارے ٹریکٹر سکڑے کرتے ہیں تو وہ منٹو کو کہتا ہے کہ چلو بھائی اس ٹریکٹر پہ چلتے ہیں آ جاؤ اور پھر منٹو کہتا ہے چھیک ہے میں آتا ہوں میں زمینوں کو دیکھ رہا ہوں زمینیں بھی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پھر ہم چلتے ہیں اور جا کر کافی سارا ناج لے کر آتے ہیں اور پھر ہم ان زمینوں کو ناج دیں گے اور پھر یہ بڑھیں گی کافی اور پھر ہم اپنے امی ابو کو یہ سرپرائز دیں گے ان کو خوش کریں گے وہ ہماری کامیابی پر پہلی بار آ رہے ہیں پاکستان وہ دیکھ کر یہ سب کچھ بہت خوش ہوں گے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے چھنٹو کہتا ہے بھائی مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اور بھی زیادہ ان کے آنے سے پہلے پہلے اور بھی زیادہ کاروبار شروع کریں تاکہ وہ آئیں اور دیکھیں ان کے بیٹوں نے ان کا نام روشن کیا ہے اور بہت بڑا بیسنس بنایا ہے مینٹو کہتا ہے چھنٹو میرے بھائی ہم دنوں ایسے ہی ہمیشہ ملجل کر ساتھ میں کام کریں گے ساتھ میں زمینیں کریں گے ساتھ میں کام کریں گے تو زیادہ منافع ہوگا اور زیادہ کام چلے گا اور اگر مینٹو کہتا ہے بھائی اگر مجھے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں تو مینٹو نے کہا چھنٹو سے کہ ہاں بھائی تم مجھ سے ہر چیز ہر کام پوچھ سکتے ہو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے شرمانے والی بات نہیں ہے تو مینٹو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں آج آپ میرے بھڑے بھائی ہو آج سے میں سب کچھ آپ سے پوچھوں گا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوگا تو آپ سے پوچھ کر کروں گا تاکہ کبھی بھی زندگی میں مجھے کوئی نقصان نہ ہو اور میں غلطیاں کرتا ہوں تو آپ مجھے بتایا کریں کہ میری کون سی غلطیاں ہیں تو مینٹو کہتا ہے میرے بھائی چھوٹے بھائی فکر نہ کرو میں ہوں نا میں تمہاری مدد کروں گا اچھا بزنس منز کیسے بنتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا سب کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے میرے بھائی تم فکر نہیں کرو میں تمہاری ساتھ ہوں اور میں تمہیں سب کو سکھاؤں گا موسیقی